ہم لوگ یہاں تین وزے رات سے بہتے رہتے ہیں کھانا نصیب نہیں ہے یہ چاٹ کھا رہے ہیں پندر روپائے کی ملتی ہے خاد نہ ملنے سے کیا نقصان ہو رہا ہے نقصان ہماری فسل کا ہو رہا ہے کسانوں کو لے کر سرکار بڑی بڑی باتیں کرتی ہے سرکار کہتی تھی کہ ہم دوہچار پائیس تک کسانوں کی انکم دوگنی کر دیں گے پر یہاں تو بات اُلٹ ہے کسانوں کی انکم دوگنی ہونے کی بجائے کم ہونے کے آثار زیادہ لگ رہے ہیں سنیے کسانوں کا یہ درد ہم لوگ یہاں تین وزے رات سے بیٹھے رکھیں اٹھی ہو بیٹا یہاں پہ خاد کے لیے کب سے یہاں پہ لائن میں ہو لگی ہو کل بھی آیا تھے لائن میں کھڑے تھے جیسے ہم آئے ویسے انہیں گیر بند کر دیا ابھی صبح سے خڑے لگے ہیں لائن میں صبح خاد نہیں مل پا رہی ہے نہیں صبح کس سمائے آگئی دی بیٹا صبح بھائی آتے ساتھ 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 لائن میں لگی رہا ہوں لائن میں لگ جاتی ہو تو خاد نہیں ملتی دو دنوں سے لگ جو نہیں ملتی پردھان منتری جی دیکھ لیجئے گا اپنے دیس کے کسانوں کی حالت جن کو آپ نے ایک ایک بوری خاد کے لیے کئی کئی دن لائن میں لگا دیا آپ کیا خاک کریں گے کسانوں کی دو گنی انکم آپ کو اور آپ کی سرکار کو صرف بڑی بڑی باتیں آتی ہیں چاہیں بات کرنا کسانوں کی ہو چاہیں بات آلو کسانوں کی ہو چاہیں بات کے ہوں اور دھان کے کسانوں کی ہو چاہیں کپاس کے کھیتی کرنے والے کسانوں کی آپ نے صرف ان لوگوں کے ساتھ چھلاوا کیا ہے